بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے حوالے سے آپ کے پاس کیا نیتازی ہے میں نے جو پہلے ایک ولاق کی ہے وہ تو دہشتگردی کے حوالے سے کیا ہے لیکن میں نے اس میں یہ بات کیا ہے کہ ہم پوڈکاسٹ میں جو سیاسی صورتحال ہے چپ کلشہ اس پر بات کریں گے ہنجی اس وقت کیونکہ دہشتگردی کے حوالے سے بھی پاکشان گندر کافی کچھ ایک ملہب حیران کن طور پر ہو رہا ہے کیونکہ تاریخ میں پہلی دفعہ پولیس نے ملہب جو وہ کی ہے پروٹیسٹ کی ہے پہرحال اس کے پیچھے فیکٹس کیا ہیں ریزم کیا ہیں تو وہ قابل تشویش ہے وہ ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں میرا خواہد میں سیاست پر ہمیں کوکس کر لکھیں سیاستی طور پر بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب شروع ہو گئی ہیں ہم اس دن ذکر کر رہے تھے مریم نواز کے والے سے جس طرح ان کی رائیوال ہوئی اور گیترنگ تھی تو وہاں انہوں نے بیانیاں نہیں مطلب وہ کیا تو وہ کل انہوں نے پھر باول پور سے آغاز کیا ہے اس نہیں بیانیاں کی پانچ کٹولا ہاں جی لیکن وہاں بھی مریم نواز نے ایک ڈنڈی ماری ہے تین لوگوں کا تو نام لیا ہے لیکن دو کا نام نہیں لیا تین کس کا نام لیا ہے دو ہم سمجھ جائے گے ہاں جی انہوں نے آصف سعید خوصہ صاحب کا نام لیا یہ سابق چیز جیسے سے نہیں پھر انہوں نے ساکب نصار صاحب برانہ تو ڈیم بابا کے نام سے اور تیسرا نام عمران خان کا نام لیا اور چوتھو اور پانچمہ وہ ان کے بابا نے لیا تھا لندن میں نام لندن میں نام لیا ہے اور میرے خالب میں گجرہ والا جلسے میں بھی نام لیا تھا ہاں جی لیکن کل پھر انہوں نے سمجھ گئے تو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ نام بھی لے دیں گے تو نام تو انہوں نے لیا ہوئے ہیں نہیں وہ نام ٹھیک ہے لیکن یہ سے ایسی بڑے چلاک ہوتے ہیں میں بتا ہوتا ہے کہاں نام لینا ہے اور کساں نام لینا ہے کل بھارل اس سے لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ دوبارہ اس بیانیے کے مطلب اسی بیانیے کے اوپر اور وہ مطلب اب بتلائیں گے کہ دوہزار سولہ سے مطلب سترہ سے تو نواز شریف چلے گئے دوہزار سولہ سے جو آنوار مطلب جو حالات ہوئے تھے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب یہ محول بنے گا تو کافی کچھ جو پہلے ایک آڈیوز کا اور اس کا تھا نا اب یہ سلسلہ مزید بڑھے گا اور یہ اب نون لیگ کے جلسوں سے بڑھے گا نون لیگ کے سٹیج سے مطلب جس طرح خان صاحب نے وہ ریویٹ ڈالی تھی نا ان کے سٹیج کے مطلب وہ پرانے انکلپس وغیرہ کی اس کا فائدہ تو تب ہی ہو گیا نا کہ جب آپ ملک کی حالات کو بھی کٹرول کریں بیشد کو بھی تو کٹرول کریں جب آپ ایڈنٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ملک کی حالات کا بلکل مطلب ابھی اس وقت بھی اگر میں دیکھ رہا ہوں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کے معاشی اقدام اٹھائے جا رہے ہیں کافی ٹف ہے ملک پبلک کو رگڑ لگانے والے اس کے باوجود جس طرح پی ڈی ایم کے اندر چہہ تھوڑا تھا لیکن پی ڈی ایم کے اندر ایک پوٹینشل تھا پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس سے تگڑی اپوزیشن کے باوجود خان صاحب کی پبلک نہیں نکلی ہاں جی اس چیز کا ایک اور چیز کی ملک جاتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ پبلک نہیں جا رہے کہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو اب وہ ملک نہیں پبلک کبھی ایک سٹیم نہ ہوتا ہے ہاں جی کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کا اسی طرح جلسے پہلے جلسہ بڑھا پھر دوسرا ان پہ بھی فرق پڑا تھا یعنی اس طرح کی لیکن ٹھیک ہے مہنگائی مار جو اس طرح بعد میں ہوئے تھا اس میں بھی کافی بہت کراؤڑ تھا ایک دیکھیں نا کہ وہ ویکلی اس طرح کی تطیب ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے ایونٹ اس کے اوپر کر رہے تھے چاہے سو بندہ ہوتا تھا لیکن یہ بھی میرے خال میں آپ ان کے کار کردے گی نظریہ سیاست سے ہزار اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن اتحاد کو کسی بھی سیاسی اتحاد کو اتنا لمبا کھینچنا چلا اس میں بھی بڑی کمال کی بات ہے اب نون لیگ مطلب نون لیگ نے جب یہ چیزیں کھول کے رکھ دینی ہے نا مطلب نون لیگ کیا پی ڈی ایم پوری یہ انہوں نے بڑی تھیر کر دی ہے بہت پہلے وہ کرنا چاہیے تھا لیکن پہلے وہ اس چکر میں تھے کہ شاید جو مفامانہ ابھی انداز سے کام چلایا اس میں کوئی گرفتار یہ کوئی سرکر نہیں اب فواد چودری کی گرفتار یہ بڑی سپیشل گرفتار پھر چودری صاحب کے گھر پہ چھپے اور مونس الائی کا ٹویٹ بڑا مانی خیز انہوں نے جو دو سپیشل گاڑیوں کا ذکر کیا تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو سیاسی روخ ہے مطلب جو تھا کہ نہیں بس صرف ریاست بچانے کے اوپر زور دیں باقی معاملات کو اور میرے خیال میں جو ہم بھی اپنی خیش کا بار بار اظہار کر رہے تھے تو شاید کہیں آواز اب پہنچی ہے کسی طرح اس میں بھی ریاست کی بقا ہے جی کہ آپ ریاست کو بچاتے بچاتے ریاست کو ڈب ہو رہے ہیں تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ پھر کسی کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور لیکن جس انداز سے ہم یہ آگے بڑھا جا رہے ہیں اب شیخ صاحب کے اوپر جو شیخ صاحب کو ایک تو طلبی ہے نا تھانے میں جو زرداری صاحب کے بیانوانی رات ان کے ساتھ کچھ اور ہو میں کہا جی یہ زرداری صاحب کے بیانوانی مطلب جو انہوں نے کہا کہ زرداری نے دہشتگرد ہیر کیا ہے اچھو اس میں طلب کیا تھا ان کو ہاں جی تو پھر کوٹ نے ان کو مطلب کا مطلب کر دیا تھا تھانے کا کہ ذاتی حصیت میں لیکن اب دوبارہ لیکن رات جو گرفتاری مطلب ڈالی ہے تھانے میں وہ ڈالی انہوں نے جی حالت نشہ اور شراب کی مطلب ایمپورٹڈ بوتل کے اوپر اور پچھلے دو چار دن پہلے چودری شاہب کے ساتھ پہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جو ان کے گن مین نے کہا تھا کہ مجھے چودری شاہب نے پیگ دیا تھا یہ چیز بارال شیخ صاحب جیسے سیاستدان کے لئے پھر اگر یہ شراب کی بوتلوں پہ پکڑنے پہ آ جائے نا تو عمران خان تو جائیں گے جائیں گے لیکن آدھے پارلیمنٹرین آدھے نہیں میرے خیال میں پھر شاہد سریعت کی اور اس میں برحال اگر یہ خود نہیں بھی پیدا کہیں کہ ان کی صلاح سہولتکاری ہوتی ہے پارلیمنٹرین اور جو سب سے بڑی بات وہ یہ بھی ہے کہ صدر عاصف علوی صاحب عریف علوی صاحب ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر کہ جی وہ اسطیفہ دے رہے ہیں اسطیفہ نامی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات اب خان سب کے ساتھ بہتر نہیں ہیں اور بہرحال یہ کشم کش دونوں طرف سے چڑھ رہی ہے نا نون لیگ بھی تو کوئی اپنے اندرونی معاملات کو نہیں سنبھال نون لیگ نہیں سنبھال پا رہی اور یہ شاید خاکان عباسی والا اور یہ جو معاملات ہیں لیکن شاید خاکان عباسی نے جب رات آ کر خود مطلب جب وہ شاید خان زادہ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں تو وہاں ان کی جو باڈی لینگویج تھی یا ٹون تھی تو اس سے ان کے اندر ایک وہ تو لگ رہا تھا مطلب کہ وہ نون لیگ میں سب اچھا کے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ نون لیگ سے باہر نہیں جا رہے ہیں یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ خاکان عباسی صاحب اگر گئے بھی تو سیدھا گھر جائیں گے کسی اور پارٹی میں وہ نہیں جائیں گے اور لیکن جو مفتا صاحب اور شاید خاکان عباسی ان دونوں کے اندر بہت ڈیفر ہیں مفتا صاحب بی جین ون کوئی سرہ کے وہ نہیں ہے سیاسدان وہ انڈسٹری ایرلیز زیادہ ہیں تو لیکن مفتا صاحب کے ساتھ جس طرح کا معاملہ ہے شاید ان کو اتنا انگیج بھی نہ کیا جائیں لیکن عباسی کو جس طرح خاجہ صاحب رفیق کو انگیج کیا گیا تو کر لیا جائے گا یہ ابھی سننے میں آنے کہ عباسی صاحب چاہ رہے تھے کہ عباسی صاحب کو ایکسٹنشن دے اختلاع وہیں سے شروع ہوئے ہیں یہ ماز کیا سرائی لگتی ہے یہ ماز ایک وہ ہے لیکن زہری بات ہے کہ عباسی اس طرح کی وہ عباسی صاحب تو کچھ ان کے شوز آپ سنیں تو وہ تو مطالبہ کر رہے تھے کاروائی کا کس حوالے سے کہ جنہوں نے مطلب عمران خان جو پانچ کٹولے کا نام لے رہی ہے مریم تو عباسی صاحب کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر وہ تو اوپن کیا چکے ہیں جی جو ذمہ داران ان کا تائین کیا جائے اچھا تو اب یہ تو سیاست ہے اب لگتا پھر اس طرح ہے کہ وہی بات ہے کہ الیکشن پھر ماخر ہو رہے ہیں کس اگنا شروع ہو گئے ہیں ایسا ایسا اب دیکھیں تاریخ ڈیٹ آگئی ہے نا اس صبحی الیکشن اس کے بعد کوئی حل چل بھی نہیں ہے خاموشی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخ بھی آگئی تھی ہاں جی تو پھر وہ کوئی حل چل نہیں ہو گئی ہاں جی تو لگی اس طرح اس وقت بھی رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے پھر وہی ہو گئے میرے خیال جو جو یہ ابھی حالیہ واقعی ہے نا اس کے اوپر کافی کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑی سنجید ہے اس کے پھر ابھی جو نے بھی انہوں نے کہا جی ہم نگران کیر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ نہیں جائیں گے ہاں جی جو کچھ کرنا ہے تو اس میں میرے خیال میں پھر تین چار ماہ کا ٹائم ہے تو شاید الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہوں لیکن اب ایک اور چیز بھی ہے کہ الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے ملکہ گورنر کے پی کے اور ساروں نے کہا جی ہم تو چار ہیں الیکشن ہوں اور یہ بھی پوسیوی والا ہے کہ اگر خان صاحب جس طرح فرد جرم ہے ساتھ فروری کو خان صاحب کو فرد جرم ہے لگے گی ہاں تو وہ تو ہو گیا فیصلہ آ گیا نا کہ فرد جرم لگے گی اس کے بعد بطور ملزم خان صاحب پیش ہوں گے ملکہ عمران خان ڈیکلیئر ہو جائیں گے ملزم ٹھیک ہے تو اس کے بعد جس پر فرد جرم آئے اس کو پھر اپنی صفائی پیش کرنی پڑتی ہے خان صاحب کو صفائی لیکن خان صاحب نے کل جب یہ ٹیریان والے واقعے کے اوپر بھی وہ اعتراض کی تو انہوں نے جج کے اوپر کیا کیس کے اوپر نہیں کیا اور انہوں نے وہ تردید یا وہ نہیں کی انہوں نے کہا جی جسٹس آپ انکار کر چکے ہیں میرا کیس سننے سے تو اب اسلام آمباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر ناس سننے تو ان کی نحلی پکی ہے شاید یہ جوے لطیف جو نون لے کے ہیں وہ ایک بیان میں کہہ رہے تھے خان صاحب کی نحلی پک کیا ہاں جی ان کی لیگل بنیادوں کے اوپر مطلب یہ نواز شریف کی طرح ٹیکنیکل ہی نہیں جائیں گے یہ لیگل جائیں گے ہاں جی کیونکہ نواز شریف کا فیصلہ ٹیکنیکل ہی مطلب تھا پنامہ کامہ یہ چیزیں لیکن خان صاحب کے ساتھ جو کیسز جڑے ہیں وہ ریل کیسز ہیں اور خان صاحب اس کا دفاع نہیں کر سکیں گے اور عدت والے اس کا بھی کوئی مقدمہ ہوگی ہے ان کا نکاح والا زنا کے اس کا بھی اسے نہیں برحال خان صاحب اگر نحل نہیں بھی ہوتے تو یہ عدالتی تاریخ میں الجھاؤ کا شکار ہونے والے ہیں بہت زیادہ اچھا پھر مزید اب نے ایمیف کی بات کی ہے تو اب تو سنے کہ مزید انہوں نے بھی اور شرطیں لگائی ہیں اچھا جو انہوں نے شرطیں لگائی ہیں وہ زیادہ تارہ خراجات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بیوروکریسی کا انہوں نے کہا کہ پورا ڈیٹا ہونا چاہیے کیونکہ خراج ہیں کوئی فائدہ بھی ہوگا اس سے دیکھیں بنیادی طور پر اگر ان چیزوں کے اوپر آئی ایم ایف نام بھی گئے ہیں یہ صرف خان صاحب کے نارے تھے مرحب اگر اس طرح کے اگر وہ الگ بات ہے اس سے ہٹ کے ہم بات کرنے ہیں کہ اس طرح ہو سکے گا ہو سکتا ہے ہو تو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں تو پھر معاملہ پھر ادھر کو ادھر ہو جائے گا پھر ہوئی ہوگا جس طرح آپ کے ساتھ معایدہ چھ ارب ڈالر کا تھا تو آپ کو ملا ڈیڑھ ارب ڈالر ہے تو پھر ایک کیس تو آپ جاری کرا لیں گے تو ابھی تو ایک ارب ڈالر ملیں گے ہاں جی یہ اب ہو جائے گا اس کا معاملات ہے معاملات تقریباً مطلب یہ ہے کہ وہ مزید پٹرول میں گا ہوگا شاید پٹرول کی طرف اب یہ نہ جائے مزید ابھی مارچ کے بعد بیجلی تو ہونی ہے مارچ کے بعد بارہ جو بھی ہو ہماری سیاست ہو ہماری اللہ تعالی ہمارے ریاست کوئی محفوظ رکھیں